کیابن صاحب جب آپ اتنے بڑے لوگوں کیاب کے والد صاحب کے حوالے سے شان اللہ خاکی صاحب کے حوالے سے لوگ گفتگو کرتے ہیں کیا ہم حسوس کرتے ہیں آجز ہو جاتے ہیں یا تھوڑیا صاحب آ جاتا ہے گردن میں جس کو کہا جاتا ہے جب تک ہم نے بچپن میں ہمیں برس شکپائی رہتا تھا سب کو ہمیں وقت ہی نہیں دیتے ہیں میں نے کوئی چھٹی کا دن ان کو گھر پہ نہیں دیکھا اٹھارہ سال وردو بورٹ سے منسلک رہے اور چھٹی کا دن اتوار کا اس کے علاوہ کوئی سرکاری چھٹی ہوتی تھی تو اس میں بھی وہ یعنی دس محرم کی ہے یا عید کے علاوہ جو چھٹی ہوتی تھی وہاں گزارتے تھے اور صبح چار بجے آتے جیسا ابھی اتھارہ ساللہ صاحب نے فرمایا بے کل درست کہ صبح چار چار بجے ہمیں آتی تھی گاڑی کے آنے کے وعد آتی تھی کبھی کبھی آنکھ کھل جاتی تھی کہ بابا آوائے اور بہت ہی مہن سے کام کرتے تھے اور جا فرشانی سے لیکن گھر میں بھی ان کا جو جب بھی آتے تھے بقوال ہماری والدہ کے لگتا تھا کہ ایسے تک مہمان کسی ہے کہ وہ کوئی اگر مہمان آ کے ہم سے پوچھتا تھا کہ میں تم کونسی کلاس پڑھتے ہو کہاں پڑھتے ہو تو اببا سے پوچھتا تھا کہ کہاں پڑھتے ہیں کیا آپ ان کی عمر ہے تو ان سے پوچھتے تھے کہاں پڑھتے ہو کس کلاس پڑھتے ہیں میرا خیال ہے کہ جب انسان اپنے کام سے اتنی محبت کرتا ہے تو وہ اس کو عبادت کا درجہ دے دیتا ہے پھر وہ باقی چیزوں سے لا شعوری طور پر ذرا دور ہو رہی توجہ ہے اب انتظار ہو کہ وہ بہت بڑے آدمی تھے جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ ہمیں ساخرت تو ہوتا ہے کہ انہوں نے تاکام کیا مگر بچپن میں بڑی شکایت رہتی تھی ان سے جس کا ان کو علم تھا کہ ہم نے آپ نے وقت نہیں دیا اور جیسے کہ ابھی فلا خان صاحب میں والدہ ہم نے ذکر کیا ہماری والدہ کا وہ خود بڑی خابر خاتون تھی اور انہوں نے اببہ کو سارا وقت دیا ان کا کام جو تھا وہ بھی یہ ہماری والدہ بھی تھی والد بھی تھی وہ خود بھی اگر لکھنا چاہتی تو بے خاص سے بہت اچھیر ایک فائرنگار بھی ہو سکتی تھی اور لکھ رائٹر ہو سکتی تھی ایک بڑی انسانگار کے طور پر انہوں نے علیگر سے پڑھا ہے سفیہ جانس صاحبتہ جن کا ذکر کر رہے تھے جانس صاحبتہ صاحبتہ جو جعبید اختر صاحب اندرستان میں مشہور آئیٹر کی واددہ تھی ان پر انہوں نے ایک مضبور لکھا ہے سفیہ جانس صاحبتہ کے خطوط چھپے ہیں جو اکسوڑیسٹری پیر سے چھپے ہیں اس خطوط جو ان سے ان کی محبت تھی اس کے بعد انہوں نے ان سے کچھ بے وفائی کی جانس صاحبتہ صاحبتہ تو وہ بہت اچھا مضبور ہے اس کا ذکر کر رہے تھے اچھا آپ بہن بھائیوں میں کسی کو عدب سے لگاؤ ان کی طرح ہوا باقی بہن بھائی کیا کرتے ہیں دیکھئے ایسے لوگ جساں کہتے ہیں اسلام ارزاب نے فرمایا وہ جینئس تھے جینئس تو ہر گھر میں بھی ہوتا اچھا راپ سے لے دیرہ ہوتا ہے بلکل دروستہ ہوتا ہے بہرحال میں یہ کہوں ہوں کہ جیسے کہتے ہیں کہ ہر کامیار شخص کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے ہماری والدہ کا ہاتھ بہت ہے بلکل کامیابی میں کہ ان کو مکمل سکون دیا جو ایک علمی کام کے لیے ضروری ہوتا ہے جو ایسے آدمی کچھ ملنا چاہیے وہ ایک آدمی نہیں تھے اچھا کوئی شیر بھاکی صاحب کا جو سب سے پہلے آپ کو اٹریکٹ کیا ہو جو شیر نہیں کیا اچھا یہ اب بنے ہیں یہ شیر بھی کہا ہے مجھوں کہ بہت سے شیر پسندے ہیں ایک شیر پھر ہم آپ کو ایک رزل سنوائیں گے ہمی سے اس قدر رغبت ہمی سے سرگرہ ایسے کبھی تو مہربا ایسے کبھی نہ مہربا ایسے ہم نہیں کچھ نوہ خواہ ایسے سلامت زوق بربادی ہزاروں عاشیہ ایسے